موسیقی 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 ٹھیک ہے نا تمہارے کمپیٹیشن پر کھڑے ہیں اللہ کے فضل کرو ہے دین کے اندر بھی الحمدللہ تمہیں ٹاف ٹائم دیں گے انشاءاللہ ہم ربی کے صور پر چلنے والے لوگ ہیں ہمیں دنیا کا پتہ ہے پورا we have knowledge یہ جو لڑکیوں کے دل توڑ کے تمہاری ماں بہنیں نہیں ہونی تمہاری کبھی بیٹیاں نہیں ہونی یہ تمہاری گھر پہ بہنیں نہیں موجود ہیں تمہیں حساب دینا پڑے گا جو تم بڑا دل توڑ کے بڑا اپنے آپ کو فخر محسوس کرتے رہا ہو چار چار ہے میرے پاس چار چار فور فور when your sister or when your daughter will be one of them اس دن تمہاری عمر کے تم اس حصے میں پہنچے ہوگے تم بے بس ہوگے تمہیں شاید یاد بھی نہ رہے کہ اللہ تمہیں کس گناہ کی سزا دے سر میں نے تو دل جنہوں نے توڑے ہیں نا ان کو زلیل ہی ہوتے دیکھا یہ جو مچو مین جو سٹریٹ سمارٹ اپنے آپ کہتے ہیں کبھی یہ کورٹ کے چکر لگا رہے ہوتے ہیں کبھی یہ پولیس ٹیشن کے کبھی یہ ہسپتالوں کے چکر لگا رہے ہوتے ہیں میں نے تو جیس سٹریٹ سو کالڈ سٹریٹ سمارٹ بندے کو زلیل ہی ہوتے دیکھا میں کہتا ہوں عمر کے اس حصے میں ہوگے جب تمہیں سمجھ بھی نہیں آرے ہوگے کس گناہ کی سزاہ مل رہی ہے مجھے اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو اپنے والدان سے حسن سلوک کرو صحیح بار یہ جو جو اخلاقیات ہیں ہمارے کردار اپنے ضمیر کو جنجھوڑو اپنے کردار پر فوکس کرو تم چھوڑ دو یار تم دین سے باغی ہو دین سے باغی ہو چکے ہیں اپنے ضمیر کو ہی ترہی لا دو بیسکس پہ ہی آجو بھئی بیسکس پہ آجو آپ کے کمپلیکشن میں نہ پڑھو تم یہ دیکھو تمہارے اندر کیا کیا ہے اگر ان کا آج تمہیں حساب اپنے رابط کے سامنے کھڑا ہونا پڑ گیا تو کیا تم اپنے آپ کو جسٹیفائی کر سکتے ہو صبح جب سے اٹھے اور شام تک تم حساب لگا لوگا تمہارے روح کام جائے گی کہ یار میں میں کس ٹریک پر چل رہا ہوں اخلاقی طور پر کمزور ترین لوگ ہیں اخلاقی گرے ترین لوگ ہیں گرے ہوئے لوگ ہیں جس معاشرے کے اندر بچوں کی غزہ ہے دودھ بچوں کی غزہ ہے بچے پیتے ہیں بوڑے پیتے ہیں بیسک نسیسٹی علیف کے نا دودھ اس میں بھی ملاور کرتے ہیں جب سورج لپیٹ لیا جائے گا اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور جب بیانے والی اونٹنیاں یوں ہی چھوڑ دی جائیں گی اور جب وحشی جانور جمع کیا جائیں گے اور جب سمندر آگ ہو جائیں گے اور جب روحیں جسموں سے ملا دی جائیں گے اور جب اس بچی سے جو زندہ دفنا دی گئی ہو پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ کے سبب قتل کر دی گئی اور جب آمال کے دفتر کھولے جائیں گے اور جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی اور جب دوزف کی آگ پھڑکائی جائے گی اور جب بحست قریب لائی جائے گی تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے بس میں ان ستاروں کی قسم کھاتا ہوں جو پیچھے ہٹ جاتی ہیں اور جو سیر کرتے اور غائب ہو جاتی ہیں اور رات کے قسم جب وہ پھیلنے لگتی ہے اور صبح کی قسم جب وہ نمدار ہوتی ہے کہ بے شک یہ قرآن اس فرشتہِ عالی مقام کا سنایا ہوا پیغام ہے جو صاحبِ قوت ہے مالکِ عرش کے ہاں اونچے درجے والا ہے سردار ہے ساتھ ہی امانتدار ہے اور مکہ والوں تمہارے رفیق یعنی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوانے نہیں ہیں اور بے شک انہوں نے اس فرشتے کو آسمان کے کھلے کنارے پر دیکھا ہے اور وہ غیب کی باتوں کے ظاہر کرنے میں بخیل نہیں اور یہ کسی شیطانِ مردود کا کلام نہیں ہے پھر تم لوگ کدھر جا رہے ہو یہ قرآن تو تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے یعنی اس کے لیے جو تم میں سے سیدھی راہ چلنا چاہے اور تم لوگ کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر وہی جو اللہ رب العالمین چاہے موسیقی